موسر پرجاتی جس میں کی دلیت آئے لیکن موسر جو جاتی ہے ان دلیتوں میں بھی سب سے زیادہ دلیت مانے گئے یہاں تک کہ ہماری سرکار جو ہے اس کو مہا دلیت کے نام سے جانتی ہے مہا دلیت چھوہ چھوٹ کے سب سے بڑے شکار یہ بنے گریبی کے شکار یہ بنے بیروزگاری کے شکار یہ بنے اور یہ ستھی یہاں تک پہنچ گئی جہاں پر ان کو کھانے کے لیے آناز کی بھی کمی پڑ گئی جو پورا موس اور موس کھانے کا جو پورا چلن ہے وہ کوئی عادت نہیں ہے یا ایسا یہ ہم نہ سمجھے انہوں نے ایسی کوئی کھوج نکالے کہ یہ بھی چیز کھائی جا سکتی ہے نہیں وہ مجبوری میں مجبوری تھی اگر ان کے سامنے کچھ اور آتا تو وہ بھی کھاتے کیونکہ آدمی کو پیٹ پالنے کے لیے زندہ رہنے کے لیے کچھ بھی کرنا پڑتا ہے تو موس کھانے کی جو لط تھی وہ اس لیے بھی پڑی کیونکہ سامنے جو کھیت پڑے تھے وہاں پر موس ہی واس کرتے تھے تو سامنے جو دیکھا وہ موس دیکھا اور تین پرتشت امید جی ساکھ شرطہ کے در ہے ان کے بیچ میں یہ سب سے بڑی تراسدی ہے یا یہ کہیں کہ ہمارے لیے ایک شراب ہے ہمارے سماج کے لیے کہ جہاں پر ایک سماج بستا ہے آپ کے پاس میں بستا ہے آپ کے بگل میں رہتا ہے اور وہاں پر ساکھ شرطہ کے نام پر تین پرتشت ہے تو یہ شرم میرے خیال سے ان کو نہیں آنی چاہیے ہم سم کو آنی چاہیے اور آج بھی جو ہے بارٹر سسٹم چلتا ہے کہ مزدوری کے ایوز میں جو ہے وہ انازی ملتا ہے ان کو پیسہ نہیں ملتا ہے تو جس سمیں تو ایک طرح سے یہ بانڈڈ لیبر ہو گئے تو ایک طرح سے بانڈڈ لیبر اگر جس دن کوئی موسہر اگر کام نہیں کرے تو اس دن شاید وہ بھوکا رہے گا کیونکہ جو گھر لے کے آتا ہے وہ انازی لے کر کے آتا ہے اور دسکرمنیشن جو چھوہ چھوٹ جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ سب سے زیادہ ان لوگوں کے بیچ میں رہا اور مجھے بڑا فقر ہے کہ میں ان کے بغل میں بیٹھا ہوں بڑے گروے کی بات ہے کیونکہ منوج جیسے کچھ اور لوگ ہیں کچھ بچے ہیں بہت سارے الگ سماج کے لوگ ہیں جو ان کی طرف دھیان دے رہے ہیں سمادھان کے اندر چلاتے ہیں صحیح ہے نا جس کے یہ ویدارتی ہیں اور اس میں مصحر جاتی کے بچے زیادہ تر پڑھائی کر رہے ہیں اور جب میں ان بچوں کا بہت سارا جب میں نے ویڈیو دیکھا تھا تو مجھے لگا کہ یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ پرتنیدھی جو ہیں یہ اپنے سماج کے یہ جو آگے اپنے سماج کو لے کر کے جائیں گے تو اس سے ایک بڑی آشہ جکتی ہے میں نے جب دیکھا سارے دوسرے لوگوں کو وہ لوگ مطلب بہت اچھے سجی رہے ہیں تو میں نے دیکھا کہ وہ اتنے اچھے سن کے فیکس نوکری ہے اور ہم لوگ میں کیا ڈیفرنس ہے کہاں آپ نے یہ دیکھا یہ درش یا کسی لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوئی ہیں میرے گاؤں کے بگل میں ہی دوسرے لوگ بھی رہتے ہیں مشیر جہاں تک پتا ہے کہ ان کا پورا سماج ہے گاؤں کے بھی ایک الگ کونے میں رہتا ہے میں صحیح کہہ رہا ہوں تو ایک گاؤں اس کا ایک حصہ جو ہے ایک حصہ اسی حصے میں یہ لوگ رہتے ہیں لیکن کونے کی طرف جیسے ہم لوگ کو مطلب الگ الگ کھیتوں کے مطلب نزدیک وہاں پہ ہم لوگ کو کر دیا جاتا ہے تو ہم لوگ وہ ہی پہ رہتے ہیں